ان علماء حق کا سایہ اہل سنت و آجماعت پہ اسی طرح تعدم آخر قیم و دائم فرمائیں آپ زیادہ کر رہے ہیں سعداد کرام سٹیج کا حسن ہے تشریف فرمائیں ہمارے حاج محمد افتخار احمد رزوی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کے چار بھی بجے ہوں اور لوگ اگر سست بھی پڑ جائیں تو میرے اس ویر کو اس شہزادے کو جگانا آتا ہے لوگوں کو لوگوں کا ذوق ان کو پتا ہے اور لوگ ان کے ذوق سے بھی واقف ہیں کہ رزوی صاحب جب مائک پہ آتے ہیں تو لوگ کس طرح جاگ کر حضور کا ذکر کرتے ہیں آپ کافی دیر سے بغیر برن نو بجے سے رزوی صاحب محفل شروع ہو چکی تھی اور اب تک آپ بیٹھے ہیں اور بغیر کسی لائج کے بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی بہت ہے یہ بہت بڑا کمال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عجر عظیمت آف فرمائے اور ابھی تو اگلے سال کے لیے بھائی شواز نے اعلان کر بھی دیا ہے کہ دو عمرے کے ٹکٹ ہوں گے انشاءاللہ تو جو آج بیٹھنے کا عجر ہے اللہ آپ کو اگلے سال سے پہلے پہلے ہی عطا فرما دیں کیونکہ جب رب عطا فرمانا چاہے تو پھر یہ سالوں کا انتظار نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو یہاں بیٹھنے کے صدقے میں یہ تحجب کی گھڑیوں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو حضور کے قدمین میں بٹھا کر آبِ زمزم پینا اور عجوہ خجور کھانا نصیب فرمائے آمین جتنے اب آپ بھی بیٹھے ہیں رہا اونچی آواز سے حضیت حضور سلام پیش کریں انشاءاللہ اپنے وقت میں حاضری مکمل کروں گا میرے بعد حافظ تاہر خادر صاحب بھی ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتام ہے کوئی لب بھی خموش نہ رہے آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے تمام حضور سلام پیش کر لیجئے ملکے پڑھئیے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے ارے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے یا رسول اللہ تیرے گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے کیونکہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑا لا حکم اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا ہے تیرے دینوں نے کلمہ پڑا لا حکم اللہ اسبی رب جلل جانا ماتی بلد برمیاں اولہ صلی اللہ لا الہ لا الہ اسبی رب جلل ماتی بلد برمیاں دون محمد صلی اللہ لا الہ لا الہ اسبی رب جلل جانا جلدہ بلدہ بیر اللہ دورِ محمد صلی اللہ لا علاقہ الا اللہ سنت نبی پوچھ گل گیا آقا سے اس نے یہ کبھی گرد نگل بتلاو ذرا تو میری موتھی میں ہے کیا سنت نبی پوچھ گل گیا آقا سے اس نے یہ کبھی گرد نگل بتلاو ذرا تو میری موتھی میں ہے کیا آقا کا کیا فرمان ہوا اب اس شیر کے آخر میں ہاتھوں کو بلند کر کے لا الہ الا اللہ کہنا ہے اگر اس ابو جہل کی موتھی میں بے جان پتھر کلمہ پڑ سکتے ہیں تو یہاں دیکھوں گا کہ جاندار حضور کے عاشق اور امت ہی جو بیٹھے ہیں وہ کس طرح لا الہ الا اللہ کا بیٹھ کرتے ہیں سنت نبی پوچھ گیا آقا سے اس نے کہا گرد نبی بتلاو ذرا تو میری موتھی میں گئے گیا آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا موتھی سے کھر بولا آقا کا فرمان ہوا اللہ کا فرمان ہوا جاندار حضور کے عاشق اور امت ہوا جاندار حضور کے عاشق اور امت ہوا آقا کا فرمان ہوا دنیا میں ہر عاشق کی آقا کا موتارا ہے وہ جو بلال خبشی ہے سر مردی کا پیارا دنیا میں ہر عاشق کی آقا کا موتارا ہے وہ جو بلال خبشی ہے ظلم ہوئے کتنے بس پر سینے پہ لنکھا پہ تھے پھر بے زباں پہ چار ہوا چاہلا اللہ اللہ حسنی رب جل اللہ قلب غیر اللہ دور اللہ صلی اللہ حسنی رب جل اللہ بھائی شہباز نے کہا بھائی شہباز نے کہا اللہ بہت برکتہ نہیں ہے یہ جو اوپر سے آواز روپیٹ آب ہو کے آ رہی ہے اس کو بتیز کم کر دیں آواز کو کیونکہ سمجھ نہیں آتی جب آور لیپ ہو کے آواز آتی ہے مجھے بھائی شہباز نے کہا کہ حضرتِ بلالِ حبشی کا جب ذکر کریں تو زیادہ کیجئے گا جب ذکر کریں بلال کا تو زیادہ کریں ایک مصرہ آپ کو دے رہا ہوں جس کو اچھا لگے وہ بلالِ حبشی کی شان پر قربان ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ پہلے گل سن لو بلال تجھ پر نسار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نسار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نسار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا ملات بلال مہم تجھے خریدا نصیب ہو تو عصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو عصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا وہ جب نال خمشی صدر دیم کا فیان کر بلال میں ہر عاشق کی آنکھوں کا غطارہ ہے جنہوں ہوئے کتنے اس پر سیدے پر رکھا پر تھا پھر پھر بھی زباں چاری ہوا جاہلا اللہ اللہ حسدی رحمہ جل اللہ جل اللہ دور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ حسدی رحمہ جل اللہ دور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ اللہ وگڑ سارے کم بناؤنا اللہ سبحان اللہ وگڑ سارے کم بناؤنا اللہ جو چاندہ ہے کہ آج دی رات رب دا کرم ہوئے ایس محفل تو اچھن تو پہلے پہلے سارے وگڑ ہوئے کم اللہ دی ذات تو اڈے سوار دوئے دعا ہتھانے بلند کر کے مل کے اچھ ہی آواز کی کہنا ہے ہتھانے بلند کرلو ایک وری ایک وری دو ہتھ بار کٹ کے دعا ہتھانے بلند کر کے کہنا اللہ 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 وگڑ سارے کم بناؤنا اللہ 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 اللہؑ ڈكل سارے سب بناندہ اللہؑ 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 مارے آنتے والل بڑناندہ اللہؑ سارے آنتے والل بڑناندہ اللہؑ اللہ 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 والآخرة خیر لکا من الأولا ولسوف يخطيك ربک فقرض فاد دعا دی سورت یارو تسدی فاد دعا دی سورت یارو تسدی کی تسدی کہ سب تو پہلو سب تو پہلو نا تسنو گا اللہ سب تو پہلو نا تسنو گا اللہ سب تو پہلو نا تسنو دا اللہ سب تو پہلو نا تسنو دا اللہ یارو منحنا اندین جان پر گلاد اللہ سب تو پہلو اللہ 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 جو دوسری فرمائش ہے بائن شہباز کی طرف سے بول انتظامیہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں بہت ہی مشہور زمانہ نات ہے اور کس کس کو یہ نات کتنی پسند ہے مجھے پتا ہے بڑی دیر سے بیٹھے ہیں بار بار ان تانوکی آجائے کے لیے ہاتھ بلند کرو زبردستی تانوکی آجائے سبحان اللہ بولو اے بھی زیادہ مناسب نہیں بس میں جو فرمائشہ نے الحمدللہ میں نے بھی عزیز صاحب جاندے نے کہ لوگ کا بولو سبحان اللہ کنج لئی دی ہے الحمدللہ اے بٹے بھائی بولو سکھے الحمدللہ لیکن وقت بھی کچھ اثرہ دا ہو جند ہے بعض اوقات توڑا بینہ ہی بہت ہے الحمدللہ اللہ توڑا اتھے بینہ اپنی بارگاہ چکے قبول و منظور فرمائے کسی بیٹھے ہو توڑی محبت و نسلام ہے ٹھیک ہے جو فرمائشہ نے میں پیش کردہ جاوانگا اپنے وقت اندر رہ کے اے ناش شریف بہت خوبصورت ہے تے ہاتھ پاوے نہ چکو لیکن ایک کنہ تک توڑی سبحان اللہ دی عواز آجائے گی تو دلوں دعا نکلے گی انشاءاللہ گل بہت سونی ہے میں بیکھنا چاہنا کون کون سبحان اللہ کہندہ ہے تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی پتر سے خلی مانگنے والا نہیں جاتا پھر دو چھولی میری یا محمد پھر دو چھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پھر دو چھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نہ واسوں کا صدی کا عطا ہو کچھ نہ واسوں کا صدی کا عطا ہو بی بی زہرہ کا صدی کا عطا ہو بی بی زینب کا صدی کا عطا ہو در پہ آئے ہو بن کر ساواری زہرہ کا صدی کا عطا ہو بی زہرہ کا صدی کا عطا ہو در پہ آئے ہو بن کر ساواری عاشق مصطفی عظام اللہ 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 کتنا صدی کا صدی کا عطا ہو صدی کا عطا ہو بائی شہباز بائی شہاہ کہ آپ نے حرمین شریفین کی آزان سنانی ہے میں ابھی دو ہفتہ پہلے الحمدللہ حاضری پیش کر کے واپس آئے ہوں اللہ آپ کو بھی لے جائے دعا ہے اس بندے کے لیے جو بیٹھے بیٹھے حرمین شریفین کا تصور کرے اور صرف تیس سیکنڈ کے لیے آنکھوں کو بند کرے اور تصور یہ کرے کہ حرم شریف میں بیٹھا ہے اور اگر واقعی اسے لگے تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کے میرے لیے نہیں بلکہ اللہ اکبر کی صدا کو سن کے اللہ کے لیے سبحان اللہ بولے گا اگر اس سے لگے کہ وہ حرم شریف میں بیٹھا ہے عاشقِ مصطفیٰ کی عذابِ اللہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول 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 اللہ زندگی بخشدی بندگی کو آپ روندی نے حق کی بچانی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی پھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں تو امیر حرم سبحان اللہ میں فقید عجم تو امیر حرم میں فقید عجم پھیرے گو اور یہ لب میں طلب ہی طلب میرے گو اور یہ لب میں طلب ہی طلب کو اتاں گی اے تیرا ہے اماما ہے تیرا عرشِ بری عرشِ بری جارہ بزم العالمی تُو بجا 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 تُو بجا 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 تُو بجا 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 تُو بجا 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 تُو حقیقت ہے میں سے احساس ہوں تُو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسو تُو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسو میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر را گھر خاک پر اور تیری را گزر را گھر خاک پر تُو جار ہوجا ہے تو ہوجا ہے من بجا ہے تو اُتھے پانے کوئی بھی جا رہے ہیں ظلفان کٹن مالتا کامے کے ظلفان کٹنی آنے ایم پی اتا ذکر کیتا جناب نے کسے بندے دی یاری اگر بڑے وزیر نہ لوئے تو انہوں بڑا ناز ہوندہ ہے وہ نسبت تھے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہمارے جناب حافظ طاہر قادری صاحب اس کو صورت محفظ میں تشریف میں آئے ہیں اللہ تعالی ان کا بھی اس مذہب دیانہ ایمارہ میں قول مذہب فرمائے ماشاءاللہ یہ جو بھائی ہے بیٹھ جائیے تو وہ مہبان بھی بیٹھ جائیے سمیٹھو 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 آگے چلے جو سمیٹھ کے لاؤ جلدی انہیں بیٹھنا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہر بندے کو اپنی یاری پر بڑا ناز ہوتا ہے آپ کی توجہ ہے ادھر ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ دعا حتہ نو بلند کر کے ذرا کیا دے سبحان اللہ جس نو نازے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت آپ کی یاری دے اٹھے میں دیکھنا کڑا کڑا بندہ اس طرح حتہ نو بلند کرے گا ایک وری پمیں ایک وری کرو لیکن مل کے کہنا ہے مل جبالا